بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سی ایس ایس پی ایم ایس ایس پائر اینڈز ویلکم ٹو آر فلوسفی سیریز یہ لیکچر ہمارا جان سٹارٹ مل کے فلوسفیکل میتڈ کے اوپر ہے تو سب سے پہلے ہم بائیوگرافی دیکھتے ہیں کہ ان کا جو لائف سپین ہے وہ ایٹین زیرو سکھ سے ایٹین سیونٹی تھری ای سی تک جاتا ہے وہ ایک انگلیش فلوسفر تھے پولیٹیکل ایکونومسٹ بھی تھے اور انہوں نے ایزا سیبل سرونٹ بھی کام کیا اور میمبر آف پارلیمنٹ بھی رہے ہیں انہوں نے یوٹیلیٹیرینیزم کا کنسپٹ دیا تھا جو کہ دراصل فاؤنڈروز کے جرمی بنتم تھے ہم یوٹیلیٹیرینیزم کے بارے میں پڑھیں گے اپنے کورس کے اندر لیکن اس کا جو بیسک کنسپٹ ہے ہم نے 30 ایپورٹن ٹرمز آف فلوسفی میں ڈسکس دیا تھا تو آپ کو لیکچر جا کر ضرور سنیں اور اس کنسپٹ کو کلیئر کریں تھیری آف لیبرٹی جو تھی یہ پلٹیکل سائنس کا یہ کنسپٹ ہے پلٹیکل ان کی تھیری تھی اس لیے فلوسفی میں ہمارا زیادہ فوکس یوٹیلیٹیرینیزم کے اوپر ہوگا جبکہ تھیری آف لیبرٹی یہ خاص کر ہمیں پلٹیکل سائنس کے سلبس میں اس کو کور کرنا چاہیے تو انشاءاللہ جب ہم پلٹیکل سائنس کا کوئر سٹارٹ کریں گے تو اس میں اس کو کور کرنیں گے تو جان سٹارٹ میل کا جو فلوسفیکل میتڈ ہے یہ انڈکٹیو ہے اور ایمپیریکل ہے ہمیں یہ نیچرل اور سوشل سائنس کے اندر ہیلپ کرتا ہے کرٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرنے میں یہ میتڈ بہت ہیلپ فل ہے تو انہوں نے یہ میتڈ اپنے ورک آسسٹم آف لاجک میں ڈیٹیل سے بیان کیا جو کہ ایٹین فورٹی تھری میں پبلش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پانچ سٹیپس ہمیں اختیار کرنے چاہیے پرٹ کی تلاش میں اور چیزوں کی نیچر کو جانے کے لیے ان کی ریزن کو جانے کے لیے یعنی ان کا جو میتڈ ہے وہ تھیری آف کازیشن کو ریکنائز کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے اب تھیری آف کازیشن کیا دی کہ تمام جو چیزیں ہیں ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہے بلکہ ہر کاز کی بھی ایک کاز ہے اور جو کاز ہے وہ ہمیشہ ایفیکٹ سے زیادہ پاورفل ہے اسی طرح جو کاز پیچھے چلتی جائیں گے ہم آگے سفر کرتے جائیں گے تو جو کاز کی کاز ہوگی وہ اس سے زیادہ پاورفل ہوگی تو جو آخری کاز ہمیں ملے گی وہ الٹیمیٹ کاز ہوگی جس کو گارڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے تو چلتے ہم اب سمجھتے ہیں کہ ملز کے جو فائیو میتڈز ہیں وہ کون کون سے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو میتڈ آتا ہے وہ میتڈ آف ایگریمنٹ ہے میتڈ آف ایگریمنٹ میں میلز کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی فینومنان اکر ہوتا ہے تو اس میں جو چیز کامن ہوگی جو چیز سب میں کامن نظر آئے گی وہ اس کی کاز یا اس کا ہی فیٹ ہوگی اس فینومنان کا ہم اس کی اگزمپل کو اے بی سی ڈی کے در بھی لکھ سکتے ہیں پیپر میں اور جو ہم نے اگزمپل ٹو آپ کے لیے ایڈ کی ہے وہ بھی آپ پیپر میں لکھ سکتے ہیں یا آپ دونوں بھی لکھ سکتے ہیں تو اگر آپ اگزمپل ٹو کے اوپر غور کریں تو ایلن جیک ایلیسن اور آپ نے سی فوڈ کھایا یعنی کہ سب نے سی فوڈ کھایا ہے اور سب جو ہے وہ ہمیں اس کا ایفیکٹ سک یعنی کہ بیمار ہوتے وہ نظر آتے ہیں لیکن باقی جو چیزیں تھی وہ بیف سیلڈ چیکن وغیرہ اس میں کسی نے کوئی چیز جو ہے وہ کھائی کسی نے کوئی چیز نہیں کھائی لیکن جو کامن چیز نظر آتی ہے وہ سی فوڈ ہے اس کا مطلب سی فوڈ کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جس نے بیمار کر دیا سب کو تو یہ میتھڈ آف ایگریمنٹ ہے تو دوسرا ہمارے پاس میتھڈ آف ڈیفرنس ہے میتھڈ آف ڈیفرنس یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی فنومنان اکر ہوتا ہے جس کو آپ انیویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو اس میں جو چیز آپ کو منفرد نظر آئے گی ایسی انسٹینس جس کی وجہ سے وہ فنومنان اکر نہ ہوا ہو اس کو اپنے پوائنٹ روٹ کر لینا ہے اور وہی اس فنومنان کی کاز ہوگی اس ایونٹ کی اس کی وجہ ہوگی فار ایگزمپل ہم ایگزمپل ٹو میں دیکھتے ہیں آپ وہ اکیلے فرد تھے جنہوں نے چکن کو ٹیسٹ نہیں کیا اور آپ بیمار ہونے سے بات جاتے ہیں لیکن باقی جو لوگ ہیں ایلن جیک اور ایلیسن انہوں نے تمام ڈیشز کو ٹیسٹ کیا اور وہ بیمار ہو گئے تو یہ چیز ہمیں ایک ڈیفرنٹ نظر آتی ہے اس لیے اس کو میتھوڈ آف ڈیفرنس کہتے ہیں نمبر تھری میں ہمارے پاس ہے جوائنٹ میتھوڈ آف ایگریمنٹ اینڈ ڈیفرنس میتھوڈ آف ڈیفرنس میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں ایک انسٹنس ایسی بلتی ہے ایک سرکمسٹانس ایسا نظر آتا ہے جو ہمیں منفرد نظر آتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم اپنے کرکلوجن کی طرف جاتے ہیں لیکن جوائنٹ میتھوڈ آف ایگریمنٹ اور ڈیفرنس میں ہمیں دو ایسے سرکمسٹانس ملتے ہیں جو کہ ریزن بنتے ہیں اور کاز بنتے ہیں اس فنومنان کے اقر ہونے کی جس کو آپ انویسٹی گیٹ کر رہے ہیں تو اس ایکزیمپل میں آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ تمام لوگوں نے تمام ڈیشز کو ٹیسٹ کیا ہو لیکن کامن کیا چیز نظر آتی ہے کہ ایلن جیک اور ایلیسن نے بیف کو ٹیسٹ کیا تو وہ بیمار ہوتے ہیں لیکن آپ نے بیف ٹیسٹ نہیں کیا اور آپ بیمار نہیں ہوتے تو اس سے آپ ریزن کی طرف جاتے ہیں کہ بیف کے اندر کوئی ایسی وجہ سی جس کی وجہ سے یہ معاملہ کریئٹ ہوا اور بیمار ہوئے لوگ نمبر فور پہ میتھڈ آف ریزیڈیوز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس بچ جاتی ہے آپ اس کو اس ایونٹ کی کاز قرار دیتے ہیں فار ایزمپل علی احمد اور ہیرا نے ایک پیزا آرڈر کیا جو کہ ون تھوزنڈ روپیز کازٹ کرتا تھا تو ہیرا اور احمد نے فائیو ہنڈرڈ روپیز دیئے ٹوٹل تو باقی جو فائیو ہنڈرڈ روپیز ہیں وہ علی کو ہی پی کرنے پڑیں گے کیونکہ علی جو ہے یہ ہمارے پاس ریزیڈیو تھا اس فنومنان کے اندر اب لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے جی میتھڈ آف کنکومیٹنٹ ویرییشنز اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک فنومنان ویری کرتا ہے تو دوسرا فنومنان بھی اسی وجہ سے ویری کرتا ہے یا وہ انکریز ہوتا ہے یا وہ ڈکریز ہوتا ہے کسی کے کم یا زیادہ ہونے سے دوسرا کم یا زیادہ ہوتا ہے تو اس کو میتھڈ آف کنکومیٹنٹ ویرییشن کہتے ہیں ایکزیمپل ٹو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سائل کے ویریس سیمپل لیتے ہیں جس میں آئرن اور یورینیم موجود ہو اور اس سائل میں ریڈیو ایکٹیوٹی پائی جائے اور ریڈیو ایکٹیوٹی جو ہے وہ لیول آف یورینیم کی وجہ سے چینج ہوتی ہوئی نظر آئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورینیم ریڈیو ایکٹیوٹی کی کاز ہے تو اس وجہ سے ہم اس میتھڈ کو کنکومیٹنٹ ویرییشن کہتے ہیں اب اگر ہم اس میتھڈ کے کیوی آرز کو دیکھیں کرٹیک کو دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں ہمیں انٹینڈین کنکلیجنز نہیں ملتے ہم کوئی چیز پروف نہیں کرتے اس کے اندر پھر ہمیں اس کے اندر ہم کوئی ڈسکور چیز نہیں کر سکتے ہمارے پاس ایسے بھی کازز ہیں جو کہ لسٹ ہے ہمارے پاس ہم کازز جو ہے آرریڈی ہمارے پاس موجود ہو سکتی ہیں پھر آخر میں یہ ہے کہ ہر چیز کی کوئی ایک کاز نہیں بھی ہو سکتی بعض اوقات ایسی سیچویشن بھی آتی ہیں بہت زیادہ کازز ہو جاتی ہیں کمپلیکس کمبینیشن کریئٹ ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے اس میتھڈ کے اندر بات نہیں ہوتی یہ جان سٹارٹ مل کے کچھ ایمپورٹنٹ کورس میں نے ایٹرسٹنگ کورس ایڈ کر دی ہیں آپ ان کو ضرور لیڈ کریں اور جو آپ کو ایزی لگے اس کو یاد کریں اور پیپر میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں تو لیکچر اگر پسند آئے تو ضرور لائک سبسکرائب کیا کریں کمنٹ بھی کریں تو ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ